ایلا سات منقفت دیئے گئے جس میں مردان میں تین گواہیاں پیش رہی صلحہ کرک میں اٹھارہ صلحہ لکھی مروت میں پنرہ میر علی میں سات صلحہ بنو میں اٹھتالیس گواہیاں اور دیگر بنو کی نیکیز میں انتیس گواہیاں صلحہ بنو میں چار دو میل میں دس تنگی میں دو اسی طرح عیدت پہ بھی چاند نظر آیا تمام اہل وطن سے انتیس شاہ وانت مبارک چودہ سو چالیس حجری ومطابق تین جور دو ہزار انیس بعد از نماز مغرب علماء پشاورتا ایک نمائندہ اجلاس و سلسلہ رویت حلال شوار المقرم چودہ سو چالیس حجری جامع مسجد قاسم علی خان پشاور میں منعقد ہوا اجلاس میں پشاور اور مضافات کے علماء نے شرکت فرمائی اجلاس میں شہادت شریع کی بنیاد پر یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ کل بروز منگل یکم شوار المقرم چودہ سو چالیس حجری ہوگی ومطابق چار چون دو ہزار انیس اللہ قریب ساری قرآن کے سیام و قیام کو قول کرمائے اور ریدر میں در خیر و آفیت کے ساتھ انہیں نصیب کرمائے